بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے کپتان عمران خان صاحب کے اور سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کے کسز کے حوالے سے اپڈیٹس یہ ہیں عددت کے دوران نکاح والا کیس جیسا آپ کو پتہ ہے کہ عددت کے دوران نکاح کے کیس میں جیل میں ٹرائل چلایا گیا اور خان صاحب اور سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کو سزائیں سنائی گئیں ان سزاؤں کے خلاف اپیلیں جو ہیں ان کے اوپر آئیس امات ہے گزشتہ دو ہیرنگز کی اوپر جو مستغیث ہیں خاور مانکہ ان کے وکیل بھاگ گئے تھے ایک ڈیٹ کے اوپر دوسری عدالت میں موجود رہے اور پیش نہیں ہوئے اور اس سے جو اگلی ڈیٹ تھی یعنی کہ لاس ڈیٹ اس کی اوپر کوئی میڈیکل کا بہانہ بنائے حالانکہ اس سے ایک دن پہلے ہی ایک نہایت اہم کیس کے اندر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود تھے صرف لنگ راؤن کرنے کا بہانہ ڈیلے ٹیکٹس آپ کو پتہ ہے کہ ایت تھی تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح سزا سسپینڈ ہو اور ایت سے پہلے بشرا بی بی صاحبہ وہ گھر آئیں خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو اس کیس کے اندر غیر قانونی طور پر سزا دی کی ہے یہ کیس جھوٹا ٹرائل غیر قانونی غیر آئینی طور پر چلایا گیا جس میں کوئی لبازمات پورے نہیں کیے گئے اور جیل کے اندر بند کمرے کے اندر چودہ چودہ گھنٹیں سماتیں کر کے ایک کے بعد دوسری کوٹ دوسری کے بعد تیسری کوٹ ایسے عدالتیں لگائی گئیں جہاں پر عمران خان صاحب کو بی بی صاحبہ کو نہیں دیا گیا حق کے دفاع اور یک طرفہ کاروائی کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ پانچ دن کے اندر تین فیصلے سنائے گئے جن میں سزائیں سنا کے صرف الیکشن سے پہلے مایوسی پھیلانے کا جو ارادہ تھا کہ لوگوں کے اندر مایوسی ہو کہ خان تو نہیں باہر آ رہا تاں کہ ووٹ نہ پڑے لیکن وہ ان کی پلاننگ ناکام ہوئی ایک پلان یہ جھوٹے اور یہ لوگ بناتے ہیں مافیا اور ایک پلان جو اللہ تعالی بنانے والا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ کیس جھوٹا ہے کپتان اور ان کی اہلیہ انشاءاللہ سرخ روح ہوں گی آج ساڑھے گیارہ بجے کی سماعت رکھی گئی ہے جو رضوان عباسی جو کہ مستقیز کے وکیل ہیں جو ہر کیس میں سرکار کی طرف سے عمران خان صاحب کے ہر کیس میں پیش ہوتے ہیں اس دفعہ وہ خوابر مانکہ کی طرف سے پیش ہوئے ہیں اور وہ آج ان کے جونئر نے کہا باکہ وہ بیزی ہیں سپریم کورٹ میں لہذا عدالت نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو عدالت فیصلہ سنا دے گی تو آج یہ کیس ہے اگر سزا سسپینڈ ہوتی ہے آج تو بی بی صاحبہ رہا ہو سکتی ہیں اگر کسی اور مقدمے میں انہیں غیر قانونی طور پر گرفتار نہ کیا گیا ان سے کوئی اچھے کی امید نہیں ہے لیکن عدالتیں جو ہیں ہم عدالتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چھین ججز کے لیٹر نے جس طرح سے ان ایجنسیوں کی مداخلت کو ایکسپوز کی ہے اب وقت ہے کہ عدالتیں کھڑی ہو جائیں اور انصاف دیں لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ جو آج تین اور بیلز جو کہ لاہور میں لگی ہوئے ہیں اس میں تھوڑا سمیں آپ کو بتاؤں کہ نو مئی کی حوالے سے مختلف فیار مختلف جگہوں کی اوپر عمران خان صاحب حراست میں ہیں اور ہر شہر میں فیاریں درج کی جا رہی ہیں اس کے ساتھ چار اور جو پریریس بیلز تھیں وہ کنفرم ہوگی تھیں عدالت بار بار کہتی رہی کہ خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے حاضر کیا جائے نہیں کیا گیا تو ہائی کورٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ چھے دن کے اندر چھے دن کے اندر ان بیلز کو ڈیسائیڈ کیا جائے لیکن نہ جانے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ لنگ رون کیا جاتا ہے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انصاف جو ہے دیتے ہوئے ڈیلے نہ کیا جائے جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ تو انصاف جو ہے وہ فوری فرام کیا جائے یہ اگر آج ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری نہیں لگتی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بیلز کو ڈیسائیڈ کیا جائے تاکہ خان صاحب کے جو کیسز ہیں جو ان کی بیلز ہیں وہ جہاں جہاں پر لگی ہوئے ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں اور جو ان کی سزائیں ہیں وہ سسپینڈ ہو کیونکہ یہ سارے کیسز جھوٹے ہیں خان صاحب کو فیر ٹرائل نہیں دیا گیا تو لہٰذا اب اس صدا ہے کہ عدالتیں انصاف دیں بہت شکریہ پاکستان دن